بھارت کی سادش ناکام پاکستان ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جانے سے بچ گیا فلوریڈا اجلاس میں چین ترکی اور ملائشیا کی جانب سے بھارتی قرارداد کی مخالفت تین اہم موالک کے تعاون کے بعد پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے امکانات مادوم ہو گئے فائنینشل ایکشن ٹاسک پورس کا حتم اعلان اکتوبر میں ہوگا اگر ہماری معیشہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی میرے بھائی نے ابھی ایف ایٹی ایف کی بات کیا اکتوبر تک ہمیں بڑا واشفل رہنا چاہیے گری لسٹ سے نہیں ہم نکلے پاکستان ابھی گری لسٹ سے نہیں نکلا صرف بلیک لسٹ کے لیے ٹائم ملا وہ فیصلہ بھی اکتوبر میں ہوگا خاجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے تاریخ میں کوئی حکومت اتنی جلدی ڈس کریڈٹ نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی پہلے سو دن پھر تین اور چھے مہینے اب سال ہو گیا لیکن زوال نہیں رک رہا اپوزیشن صلح صفائی کی بات کرے تو این ار او کا اقزام لگتا ہے ایوان میں بجٹ پر بحث جاری وزیراعظم امران خان کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد اپنے چیمبر میں عراقین اسمبلی اور وزرہ سے ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم صحیح سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے پارٹی کے گور گروپ کا اجلاس بھی ہوگا دنیا نے پرام پاکستان کی حقیقت تسلیم کر لی لازوال پربانیوں اور کامیاب آپریشنز کے بعد پاکستان امد کا گہبارہ بن گیا اقوام متحدہ نے بازابتہ طور پر پاکستان کو محفوظ ترین ملک قرار دے دیا اقوام متحدہ کی اہلکار اب پاکستان میں اپنے خاندان سمیت رہ سکیں گے تحفظ و سلامتی کمیشن کا نوٹفیکیشن جاری شہم امود قریشی کا خیر مقدم بولے پاکستان کا فیملی تشخص باحال کرنا بہت اچھی خبر ہے پاکستان افغانستان میں قیام ام کی کوششوں کی کامیابی کے لیے پر امید ہے مستقل مندوب ملیحا لوڈی کا سلامتی کانسل میں افغانستان پر مباحثے سے خطاب کہا کہ آرمی برادری نے بھی پاکستان کے مصبت کردار کو سراہا ہے قیام ام کی کوششوں کو ابھی بھی چیلنجز درپیش ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جالی اکاؤنٹس کیس نیپ کی ٹیم نے آصفری زرداری کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا سابق صدر کے جسمان ریمان میں مزید توسی کی درخواست کی جائے گی عدالت نے نیپ سے پیش ٹاپت رپورٹ بھی تنب کر رکھی ہے ہیدرابار ٹرین حادثہ کئی گھنٹوں بعد ٹریک بہار کراچی میں ٹرینز کا شیڈیور متاثر ہزارہ ایکسپریس چھ گھنٹے تاخیر سے روانہ عوام ایکسپریس چھار گھنٹے اور شالیمار ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار گزشتہ روز مسافر ٹرین اور مالگاڑی میں تصادم سے تین افراد جا بحق کئی زخمی ہوئے ٹرین ڈرائیورز اسوسییشن نے دو ماہ قبل سگنل لاکارہ ہونے کا بتایا انتظامیہ نے کان نہ دھرے وزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر قوم سے خطاب کا فیصلہ ذرائع کی مطابق وزیراعظم قومی مالی معاملات پر عوام کو احتمال ملیں گے اساسا جا دیکلیوریشن سکیم کے مطالق بات بھی ہوگی خطاب آج ریکارڈ کیا جائے گا آج شامحی نشر کیے جانے کا امکان عمران خان کا ایک اور خطاب پچھلے تمام جھوٹ کے ریکارڈ توڑے گا اساملی میں آپوزیشن کے خوف کی وجہ سے خطاب کی حمد نہیں ہوتی ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کی تنقید کہتی ہے سیلیکٹڈ اور جھوٹے وزیراعظم کی امینسٹی سکیم فیل ہو گئی عوام نلائکوں کو ٹیکس نہ دینے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے وزیراعظم گھوٹکی میں سابق روکن کے انتقال پر تازیت کے لیے گئے تھے میڈیا ٹاک ہوئی ناتراخیاتی منصوبوں کا اعلان الیکشن کمیشن کا شوکواز نوٹس تاجب سے کم نہیں فردوس آشق آوان کا ردعمل مزید کہا کہ سندھ حکومت علاقے میں قبل از وقت انتخابات دھاندلی میں مصروف ہے پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آج آخری روز عراقین کی تقاریر جاری ملک احمد خان نے کہا کہ ناب کی ہر معاملے میں دخل اندازی سے ہر کوئی خوف و حراس کا شکار ہے جماعتوں کے سربراہان کی گرفتاری جمہوری نظام اور ملک کے لیے بہتر نہیں اجلاس میں آپوزیشن نیڈر حمزہ شہباز سمیت دیگر اسیر عراقین کی پروڈاکشن آرڈر پر شر کر اندرونے سندھ ایچ آئی وی کے حملے جاری رتوڈیرو میں بلڈ سکریننگ کے دوران مزید چار ایچ آئی وی کیسز سامنے آ گئے نئے مریضوں کے بعد ایچ آئی وی متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ سو چھبیس ہو گئی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کا شاہ ستما یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے بینظیر بھٹو نے ہر انداز میں تاریخ میں نئے باب رقم کیے ادھر بی بی شہید کے یوم پیدائش کی مناسبت سے پیپلز پارٹی آج نواب شہ میں جلسہ کرے گی تیاریہ مکمل چیئرمن بلاول بودو زلداری جیانوں سے خطاب کریں گے مشرق کے وسطہ میں ایک اور چند چھڑنے سے بچ گئی ایران کے جانب سے امریکی ڈرون مار گرانے کے بعد سادر ڈانلڈ ٹرامپ نے ایران پر حملے کا حکم دیا پھر تھوڑی دیر بعد واپس لے لیا امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کا دعویٰ فوجی آپریشن میں ایرانی ریڈارز اور میزائل بیٹریز کو نشانہ بنایا جانا تھا ادھر روس کا معاملے پر امریکہ کو محتاط رویہ اختیار کرنے کا مشورہ جارجیہ کی پارلیمنٹ سے روسی وزیر کا خطاب عوام مشتعل ہو گئے روسی وزیر نے سپیکر کی نشیرس پر بیٹھ کر خطاب کیا تو ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ پر دھاوا بور دیا سپیکر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس کی شیلنگ پولیس نے ربر کی گولیاں برسا دی مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ جھڑپوں میں ستر سے زائد زخنی موسیقی کے ذریعے عم محبت اور بھائی چارے کا فروغ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج موسیقی کا عالمی دن منع جا رہا ہے برسغیر میں موسیقی کی روایت بہت پرانی کلاسیکل موسیقی ہر دور میں سننے والوں پر سہر تاری کرتی ہے غزل، گیت، فوک اور پلی بیک سنگنگ بھی عوام میں انتہائی مقبول ہیں خدای سنر، اپتے کو یہ بات کیا چکی ہے کہ خود کی انفرومیشن میں ایکشنے والی نیاری ہے جیسے فار ازامل، میں خود کی منتر تین فرموز سے پائک ہوں دوڑوں دن کے پہر اندھ میں فائل کر دا، خود کی موسیقی کی رہستی ہے اپتے آپ کی موسیقی ب کے لگتا ہے، جو بڑے لوگوں آپ کو پاتے ہو، کہ اکٹ نانو چھپ نے سپر پائٹ جا ہے اسی طرح کے جو بلدفہ دلچسری چیز پر اس چالیس لاکھ کی ادھر آپ کے وہ جو ایڈری گرچر انٹرم کی ٹیٹس انٹرمیشن کے لوٹ بیش آگے ہیں تو ایک بہت بڑے ورخائی کیریٹ کر رہے ہیں صدر میری بات ستا ہے آپ کی بات ستا ہے آپ کی بات برکل نہیں ہے آپ کی بات برکل نہیں ہے صدر فیکن یہ بات ہے کہ آپ کی بات دلکھوش ضرورت ہے کہ کسی کے ٹیونڈ ڈیٹا کے بیس پر اس کی انٹرم بیوٹ نہیں ہو سکتی اور کسی کی کوئی مومشن جو نادرہ دے رہے ہیں اس کی بیس پر ہمیں گردی کر سکتے یہ ایمپریشن جو کیریٹ اگر تھا یہ ایمپریشن ہم دسپیل کرنا چاہتے ہیں